ہلو گائیس سواگت ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہریانہ پبلک سرویس کمیشن کے دوارہ جو اسسٹنٹ پروفیسر کالج کارڈر کے لیے نیا ویکنسی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے تو ان اسسٹنٹ پروفیسر کی سیلیکشن پروسیس کے رہنے والی ہے اس میں سلیبس کیا آپ کو پڑھنا پڑے گا ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے لیے اور کیا اگزامینیشن پیٹرن یہاں پہ اس بھرتی کے لیے فالو کیا جانے والا ہے تو ان تین چیزوں کی یہاں پہ میں بات کروں گا اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں ان تک بنے رہیے گا ساتھ ساتھ پہلی بار جو بھی اس چینل پہ وزٹ کر رہے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی جو ویکنسی نوٹیفکیشن ہوتی ہے آل انڈیا آل سٹیٹس کی ان کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ ٹائملی اس اپلیکیشن فارم کو فلپ کر سکیں ٹائملی اس کے لیے تیاری کر سکیں ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایف ہوتی ہیں پی ڈی ایف ڈاکیمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنے ہوتے ہیں وہ آپ ایزلی ہمارے ٹیلیگرام چینل سے کر سکتے ہیں جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ہاتی ہے ہم اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں ٹیلیگرام چینل پہ وہاں سے آپ ایزلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹیلیگرام چینل پہ آپ کو جانا ہے ٹیلیگرام پہ سرچ کرنا ہے ٹرینڈنگ روزگار اور وہاں پہ آپ کو جوائن کریں گے چینل کو تو ساری آپ کو پی ڈی ایف جو ہیں وہاں پہ مل جائیں گی اب شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کی تھی ویکنسیز ہیں اسسسٹنٹ پفیسر کالج کارڈر کے لیے ویریس سبجٹس میں ہائیر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہریانہ میں جس کے لیے دو اگست کو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا اور جس کے اپلیکیشن فارم بھرے جا رہے ہیں hpc.gov.in کے اوپر داسٹیٹ ہے اس اپلیکیشن فارم کو بھرنے کی ستیس اگست دو ہزار چوبیس اور آج سات اگست دو ہزار چوبیس سے اپلیکیشن فارم بھرنا شروع ہو چکے ہیں اس میں بات کریں آپ کی اگر نمبر آف ویکنسیز کی تو دو ہزار چار سو چوبیس ویکنسیز جو ہیں وہ یہاں پہ بھری جائیں گے اس بھرتی کے دورہ اب بات کریں گے اس کے سیلیکشن پروسیس کی کہ آپ کی بھرتی کے لیے کس طرح کا یہاں پہ پروسیس جو ہے فالو کیا جائے گا تو سب سے پہلے اس میں ہوگا آپ کا سکریننگ ٹیسٹ اگر ضرورت بھی ہے یہاں پہ لکھا گیا ہے ویر ایور اپلیکیبل اگر یہاں پہ بتایا گیا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ کے سکریننگ ٹیسٹ جو ہے کنڈکٹ کیا جائے گا بچوں کی چھنٹائی کے لیے جس میں ہوں گے آپ کے سو کوشنز دو گھنٹے کا یہ پیپر آپ کنڈکٹ ہوگا جس میں ٹوٹل نمبر رہیں گے آپ کے سو ہر ایک کوشن ایک ایک نمبر کا ہوگا ہر ایک کوشن کے پانچ آپشنز رہیں گے اور اگر آپ کوئی غلط آنسر ٹیسٹ ہاتے ہیں تو 0.25 نمبر جو ہے آپ کے یہاں پہ کاٹ لیے جائیں گے میڈیم آف اگزامینیشن پہ آتے ہیں تو آپ کا پیپر جو ہے انگلیش لینگویج اور انگلیش اور ہنڈی لینگویج میں کس کس کا کنڈکٹ ہوگا تو انگلیش لینگویج میں کون سے سبجیکٹ کے لیے پیپر کنڈکٹ ہوگا یہ صرف اور صرف انگلیش لینگویج میں ہی پیپر لیا جائے گا اب دو لینگویج میں کونسا پیپر لیا جائے گا یعنی انگلیش اور ہنڈی دونوں لینگویج میں آپ کا پیپر ہوگا کومرس کے لیے ایکنومکس فائن آرٹس ماس کمیونکیشن جیوگرپی ہیسٹری موسیق ون موسیق فیزیکل ایڈکیشن پولیٹیکل سائنس سائیکالوجی فیلوسفی اور جو لینگویج سبجیکٹ ہیں جیسے کی انگلیش ہندی سنسکریت پنجابی وہ اسی لینگویج میں کنڈکٹ ہوگا آپ کا then اس کے بعد بات کریں آپ کے کٹ آف مارکس کی تو سکریننگ ٹیسٹ میں آپ کے پچیس پیشت مارکس جو ہیں آنے ہی چاہیے تبھی آپ کو موقع دیا جائے گا اگلے پیپر میں اپیر ہونے کا جو کی ہے آپ کا سبجک نولیج تیسٹ جو کی تین گھنٹے کا پیپر ہوگا 400 نمبر کا ٹوٹل پیپر کنڈکٹ ہوگا اس میں بھی انگلیش لینگویج میں جو میں نے آپ کو سبجیکٹ بتایا انگلیش اور ہندی لینگویج جو سبجیکٹ بتایا ان میں کنڈکٹ ہوگا اور لینگویج سبجیکٹ ان کا اسی لینگویج میں پر کنڈکٹ جائے گا اب اس ویپر میں آپ کی 30% مارکس آنا جو ہے وہ ضروری ہے تو بھی آپ کو بولایا جائے گا انٹرویو کے لیے انٹرویو کی ویٹیج رہے گی پوری سیلیکشن پروسیس میں 12.5% کی یعنی کی 12.5% کی اور جو آپ کا سبجیک نولیج ٹیسٹ ہے جو دوسرا ویپر ہوا ہے آپ کا اس کی ویٹیج رہے گی پوری سیلیکشن پروسیس میں 87% کی وہ سب سے زیادہ ویٹیج ہے آپ کی سبجیک نولیج ٹیسٹ کی تو اس کی تیاری آپ کو اچھے سے کرنی ہے اس میں آپ جو کٹ آف ہو گئے اس کو کلیر کر پائیں سکریننگ ٹیسٹ کے نمبر آپ کے کہیں بھی ایڈ نہیں ہوں گے فائنل میریٹ لسٹ بنانے میں اس میں صرف اور صرف آپ کو کوالیفائی کرنا ہے تاکہ آپ نیکس ٹیج میں دا پائیں اب بات آتی ہے جو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سبجیک ہیں جیسے کیمسٹری ہو گیا کامرس ہو گیا ایکنومکس ہو گیا تو ان کا الگ الگ جو سیلیبس ہے وہ کہاں سے ہمیں لینا ہے تو اس کے لیے آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں پہلا اوپشن یہ ہے جو ان کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے ان کی hpse.gov.in پہ پہلے جانا ہے then یہاں پہ یہ سیلیبس کا اوپشن ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ سبجیکٹ وائز جو ہیں مستری کا کامرس کا کمپیوٹر سائنس ڈیفنس سٹیڈیز ایکنومکس انگلیش سارے سیلیبس یہاں پہ دے رکھے ہیں individually جو آپ کا سیلیبس آپ کا سبجیکٹ ہے اس کا سیلیبس آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ جائیے ہم نے ہر ایک سبجیکٹ کا جو ہے سیلیبس وہاں پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے وہاں سے آپ easily ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا گائز آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ساری جانکاری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اسی طرح کی جانکاری آگے بھی آپ پانا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا so thank you guys for watching this ویڈیو ملیں گے اسی طرح کی نیکس ویڈیوز میں